موسیقی موسیقی نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کی ریپورٹ کے مطابق ہندوستان میں سال 2018 میں 12936 بے روزگار افراد نے خودکوشی کی تھی یہ تعداد اسی سال کے سانوک کی خودکوشیوں کے تعداد سے زیادہ ہے انسی آر بی کے آداد و شمار کے مطابق 2018 میں ہر گھنٹے میں ایک بے روزگار نے کی ہے خودکوشی موسیقی ریاست تلنگان اجلی نرمل کے فرقہ وارانہ طور پر حساس مقام بھینسہ کے ایک علاقے میں دو فرقوں کے درمیان جھڑت کے بعد کشید کی پھیل گئی حالات کل رات اس وقت بگر گئے جب موٹر سائیکل سوار نوجوان کو ایک گلی میں مقامی افراد نے روک لیا اور ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا جس کے بعد دونوں فرقوں سے تعلق رفنے والے افراد نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا اس دوران سنگباری بھی کی گئی دونوں فرقوں نے ایک دوسرے پر لاتھیوں سے بھی حملہ کیا بعض گاڑیوں اور مکانات کو بھی آگ لگانے کی ترات ہے سورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے پولیس کی بھارے جمعیت طلب کر لی گئی ہے حالات پر قابو پانے کی کوشش میں سنگباری کے دوران بھینسہ کے ڈی ایس پی نرسی مہراؤ سرخل اسپیکٹر وینو گوپار راؤ اور مدھول کے سب اسپیکٹر اشوک زخمی ہو گئے حالات کی کشیدگی کو دیکھتے ہوئے اسپی ششیدر راجو بھینسہ پہنچ گئے سورتحال کا جائزہ لینے کے بعد علاقے میں دفعہ ایک سو چفوالیت کر دیا گیا نافذ حیدرباد کے تولیچوں کی علاقے میں خواتین کی جانب سے شہریت ترمیم خانون کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا رات دس بجے کے بعد سنگل و خواتین تولیچوں کی فلائی آور کے پاس یہ مظاہرہ کیا گیا انقلاب زنداباد کنارے لگائے گئے احتجاج کے مطابق یہ احتجاج جاری ہے اور پولیس احتجاجیوں کو خاموش اپنی مکانات لوڑ جانے کی دے رہی ہے ترغیب شہریت قانون کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے جامعہ ملی اسلامیہ کے طلبہ کے ساتھ اظہارے اگانگت کرتے ہوئے کانگریس کے لیڈر ششیدھرور نے کہا ہے کہ ان کے خلاف پندرہ ڈسمبر کو پولیس کاروائی قوم پر ایک دھبا ہے شہریت ترمیم قانون کو امتیازی سلوک قرار دیتے ہوئے ترور نے زور دیا ہے کہ یہ مہاتمہ گانتھی کے تابون سے احتجاج کے نظریات کے خلاف ہے انہوں نے کہا ہے کہ پندرہ ڈسمبر کو جو بھی ہوا یہ قوم کے لیے ایک دھبا ہے بغیر کسی استعال انگیزی کے وائش نانسلر کو کسی اطلاع کے بغیر پولیس ہوسٹل میں داخل ہوئے اور خواتین طالبات پر حملہ کیا لائبریدی میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ پر بھی حملہ کیا جو قابل قبول نہیں ہے بی جے پی کرکن پارلمنٹ منعکشی لیکھی نے شاہین باغ میں احتجاج کرنے والوں کو انتباہ دیا ہے کہ مظاہرین اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں اسی میں ان کی آفیت ہے منعکشی لیکھی نے کہا ہے کہ شاہین باغ میں دیرینہ احتجاج کے باعث وہاں سے آنے جانے والی لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لہذا تمام مظاہرین کو اب اپنے اپنے گھر کو لوٹ جانا چاہیے منعکشی لیکھی نے خبردار کیا ہے کہ مظاہرین کے بہتری ایسی میں ہے کہ وہ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں واضح رہے ہیں کہ سخت سردی کے باوجود لوگ بالخصوص خواتین شاہین باغ میں سی اے اور اینارسی کے خلاف دن رات مظاہرہ کر رہے ہیں اور خواتین کے مظاہرے کی بیلو لخوامی سطح پر پذیرائی بھی ہو رہی ہے